بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امور خانہ داری میں خوش عام دید آج ہے دعوت دعوت میں بن رہے ہیں بہت سارے کھانے بہت ساری چیزیں بہت گہمہ گہمی ہیں بہت جلدی جلدی سارے کچن کے کام نپٹائے جا رہے ہیں دعوت ہو اور عید کی دعوت ہو تو آلو چنا چاٹ کیوں نہ بنے گی یہ تو جان ہوتی ہے ہر عید کی ہر تہوار کی چاہے رمضان ہو چاہے سنڈے ہو چاہے ہو عید لیکن آلو چنا پکوڑی چاٹ بنانا بہت مست ہے اس کے بغیر ہمارے موکہ ذائقہ جو ہے وہ مزے دار نہیں ہوتا موکہ ذائقہ کرارہ مزے دار کرنے کے لیے آلو چنا چاٹ پکوڑی کے ساتھ بنانا لازمی ہے تو بہت ساری تیاریاں چل رہی ہیں یہ چکن بریانی کی تیاری ہے اے ساتھ میں ہم نے انڈا کوفتہ گریوی بنا رہے ہیں اے ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں گردہ کلیجی کا سالن تو بہت ساری تیاریاں امور خانہ داری میں پورا گھر میں ہر طرف مسالے خشبوئیں آٹا گوندہ جا رہا ہے بریانی کی تیاری بھی کر کے رکھی ہوئی آٹا گون کے تہاں ہزاروں خانے بنا لیتے ہیں لیکن روٹیاں ہمیں تندور سے لگوانی ہوتی ہیں اپنی پوری دعوت میں ہم بریانیاں کور میں چاٹ سالن کوفتے گردہ کلیجی سب کچھ جھٹ پٹ پکا سکتے ہیں نہیں پکا سکتے تو صرف روٹیاں یہ بھی ہم میں ہی ایک فن ہے ہم آٹا گون کے پرات پکڑاتے ہیں بچوں کے بابا کے ہاتھ میں اور وہ جاتے ہیں جلدی سے روٹیاں لگوا کے لے آتے ہیں تو چلیں جی اب میرا پورا گھر جو ہے نا اندر سے باہر تک پھیلا ہوا جلدی جلدی کام چل رہے ہیں اب میں بناؤں گی سالن اور ساسات میں بن رہی ہے چارٹ آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کروں گی صرف چارٹ کی اس کی جو یہ بنی ہوئی ہے چٹنی املی آلو بخارا کی اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں اگر دیکھ نہیں ہے تو آپ پرانی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر میں ابھی شیئر کروں گی تو ویلوگ کوکنگ ویلوگ ہو جائے گا لمبا آپ ہو جائیں گے بور اور درمیان میں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو چلنجی ڈریکٹ آتے ہیں مین ریسپی کی طرف میں نے اوبال کے رکھ دیئے تھے آلو چنے پکوڑی بھگو دی تھی کالے چنے الگ بوائل کی ہیں وائٹ چنے الگ بوائل کی ہیں پکوڑیاں بھی بھگو دی ہیں اب بچوں کے بابا آگے ہیں اپنی سیٹ سنبھال لیں ایک کھلی سی پرات میں ڈال دی ہیں وائٹ چنے اور آلو اب جا رہے ہیں بلیک چنے اور پکوڑیاں اوپر سے جائیں گے دو عدد کٹے ہوئے دھولے ہوئے کڑوا پانی جن کا نکال دیا ہے پیاز کیونکہ پیاز تو ہر ایک جو آلو چنہ چاٹ ہے اس کی جان ہے اس کے بغیر تو چاٹ مکمل ہی نہیں ہوتی اب ڈال دیں گے کلر فور سے مزیدار سے ٹماتر اور ہری میرچ ٹماتر کے بھی بیج الگ کر دی ہیں اور ہری میرچ کے بھی سارے بیج ریموف کر دی ہیں اب ڈال دیں گے آدھی چمچ کے قریب نمک اور ساتھ میں میں نے کچھ خوشک مسالے بھی لیے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں نمک ڈال دیا ہے اور خوشک مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک چمچ بھر کے خوشک زیرہ ثابوت ایک چمچ بھر کے خوشک دھنیا ثابوت ادھی چمچ لی ہے کالی میرچ کیونکہ ہم ہری میرچ بھی ڈال رہے ہیں کالی میرچ بھی ڈال رہے ہیں چاٹ مسالہ بھی ڈالیں گے تو میرچ ہمیں کم ہی یوز کرنی ہے سورہ میرچ بھی ہم نے تقریباً ایک چوتھائی چمچ کے قریب شامل کی ہے ساتھ میں ڈال دیا ہے ادھی چمچ کے قریب ہم نے گرم مسالہ سارے مسالے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور یہ چاٹ بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ بنتی ہے ہر ایک دعوت کی یہ جان ہوتی ہے اب ہم ڈال لیں گے ہم نے لے لیا ہے چاٹ مسالہ آدھا ڈھکن بچوں کے بابا بنا رہے ہیں تو آپ اس کو دو چمچ کے حساب سے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ اپنی مرضی اور اپنے سٹائل ہی سے کام کرتے ہیں دو چمچ کے قریب چاٹ مسالہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبودار یہ ہماری آلو پکوری چاٹ بن کے تیار ہوگی ہم اس کو خشک بنائیں گے یعنی کہ جتنے بھی ہم نے مسالے ڈال دیں گے ہیں آلو پکوری کالے چنے سفید چنے ان کو ہم مکس کر کے الگ رکھ دیں گے دہی والی چٹنی ہم الگ بنائیں گے اور املی آلو بخارا کی چٹنی ہم الگ بنائیں گے جیسا کہ بازار میں ایک ایک پلیٹ بنا کے صرف کی جاتی ہے اس طرح آج ہے اس کو بنا کے ہم ریڈی کرنے والے ہیں چلیں جی اب آگی ہے مکس کرنے کی باری مکس کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو پکوریاں ہیں وہ ہم نے صبحوں سے بھی گوئی ہوئی تھی صبحوں سے نہیں سوری ایک سے دو گھنٹہ پہلے بھی گو دی تھی تو وہ کافی سوفٹ ہو چکی ہے تو مسالے کو بھی اچھے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس طرح ہم بنا لیں گے دہی والا رائتہ میں نے گھر پہ ہی دہی گھر کے دوسرے جمع لیا تھا ایک چمچ بھر کے ڈال دی ہے کالی میررز ایک چھٹکی قریب ڈال دیا ہے میں نے زیرہ تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک اور اچھے طریقے سے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی مزیدار کھٹا سابقل کم مسالوں کے ساتھ بن کے تیار ہو جائے گا دہی کا رائتہ کلر فل سی آلو چنا پکوڑی ٹرماٹر ہری میرچ اور پیاس کے ساتھ ہوگی نیچے چاٹ اوپر ڈالے گا وائٹ کلر کا رائتہ دہی کا اور انڈ میں اوپر ہم ڈال دیں گے املی آلو بخارہ کی چٹنی دیکھنے میں بہت ہی کلر فل بہت ہی زیادہ ہماری پکوڑی چاٹ بن کے ہو جائے گی ریڈی میں اس کو آپ کی فائنل لک بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا کیا تھا لیکن میرے گھر پہ دعوت تھی بہت سارے کام ایک ساتھ ہو رہے تھے تو بس میں اس کی جو فائنل لک تھی ایک پلیٹ مکمل بنا کر آپ کو نہیں دکھا پائی آپ بنائیے گا اسی میتھرڈ سے اسی طریقے سے تو آپ کی بنائی ہوئی چاٹ بہت ہی مزیدار بنے گی کھانے والے مہمان جو آئیں گے گھر پہ آنے والے مہمانوں کو بہت پسند آئے گی وہ جاتی جاتی اس کی ریسپی آپ سے ضرور پوچھ کے جائیں گے اور یہ ہے عملی آلو بخارہ کی چٹنی جس کو آپ اس چاٹ کے ساتھ صرف کریں گے تو آپ کی چاٹ کو چار چاند لگ جانے والے ہیں اور آپ کی دعوت پورے خاندان میں مشہور ہونے والی ہے تو یہی تھا میرا آج کا دعوت وی لوگ کوکنگ وی لوگ جس کے اندر بنی تھی بہت ہی مزیدار دعوت کی جان آلو بخوری چارٹ اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو میرا آج کا یہ کوکنگ وی لوگ اچھا لگا ہو تو میری اس ویڈیو کو ہدا سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے دعوت کے اینڈ میں تھی آئس کریم چھوٹے بڑے بچوں سب کے لیے تھی آئس کریم اس طرح ہماری ایک بہت پیاری محبت بھری دعوت کا اختتام ہوا جس کی میں نے سارے کی ساری اچھی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو ہماری فیملی دعوت اور اس میں پکے ہوئے پکمان کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو آپ اس کو میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام رشتے داروں بہن بھائیوں کو عید کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے آمین اللہم آمین